بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹر سیکل کا لیسنس دو ہزار چوبیس میں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے کتنی فیس ادا کرنی ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرے اس کی جو ٹیسٹ فیس ہے موٹر سیکل کے لیسنس ہے وہ پچاس روپے ہے اگر آپ ایک سال کے لیسنس بنوائیں گے تو نو سو اسی روپے اپنے ادا کرنے ہیں اگر آپ دو سال کے لیسنس بنوائیں گے تو چودہ سو تیس روپے اپنے ادا کرنے ہیں اگر آپ 3 سال کے لیے موٹرسکل کے لیسنس بنوائیں گے تو 1880 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں اگر آپ 4 سال کے لیے موٹرسکل کے لیسنس بنوائیں گے تو آپ نے 2330 روپے ادا کرنے ہیں اگر آپ 5 سال کے لیے موٹرسکل کے لیسنس بنوائیں گے تو آپ نے 2780 روپے ادا کرنے ہوں گے تو دوستو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں رکشے کی دوستو اگر آپ 2024 میں رکشے کا ڈرائیونگ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے کتنی فیس ادا کرنی ہے اب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرے جو رکشے کے ٹیسٹ فیس ہے وہ سو رپیہ ہے اس کے بعد ایک سال کے لیے اگر آپ رکشے کا ڈرائیونگ لیسنس بنوائیں گے تو نو سو اسی رپیہ اپنے ادا کرنے ہیں اگر آپ دو سالے کے لیے بنوائیں گے تو تیرہ سو اسی رپیہ اگر آپ تین سال کے لیے رکشے کا ڈرائیونگ لیسنس بنوائیں گے تو سترہ سو اسی رپے آپ نے ادا کرنے ہیں اگر آپ چار سال کے لئے بنوائیں گے تو ایک سو اسی رپے آپ نے ادا کرنے ہیں اگر آپ پانچ سال کے لئے رکشر کا ڈرائیونگ لیسنس بنوائیں گے تو آپ نے پچی سو اسی رپے ادا کرنے ہوں گے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کار اور جیپ دونوں کا ڈرائیونگ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے فیس کتنی ادا کرنی ہے ابھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں دوست اس کی جو ٹیسٹ فیس ہے وہ ایک سو پچاس روپے ہے اگر آپ ایک سال کے لیے ڈرائیونگ لیسنس بنوائیں گے تو انیس سو اسی روپے آپ نے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ کار اور جیپ کا ڈرائیونگ لیسنس دو سال کے لیے بنوائیں گے تو آپ نے تین ہزار تین سو تیس روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ تین سال کے لیسنس بنوائیں گے تو آپ نے چار ہزار چھین سو اسی روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ چار سار کے لیسنس بنوائیں گے تو آپ نے چھہزار تیس روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ پائنس سار کے لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے سات ہزار تین سو ایسی روپے اس کی فیس ادا کرنی ہوگی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ موٹر سیکل کا اور کار کا اور جیپ تینوں کا ڈرائیونگ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں اکٹھا پھر آپ نے فیس کتنی ادا کرنی ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی جو ٹیسٹ فیس ہے وہ دو سو روپے ہے اگر آپ ایک سار کے لیسنس بنوائیں گے تو آپ نے دو ہزار تیسر روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ دو سار کے لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے تین ہزار تین سو ایسی روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ تین سار کے لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے چار ہزار سات سو تیسر روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ چار سار کے لیسنز بنوائیں گے تو پھر آپ نے چھے ہزار اصیر روپہ فیس ادا کرنی ہے اگر آپ پانچ سار کے لیسنز بنوائیں گے تو پھر آپ نے سات ہزار چار سو تیس روپے اس کی فیس ادا کرنی ہوگی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ موٹر سیکل کا اور ایل ٹی وی دونوں لیسنز بنوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے فیس کتنی ادا کرنی ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر دوسرچ کیوئی ٹیسٹ فیس ہے وہ دو سو روپیہ ہے ایک سال کے لئے اگر آپ ڈرائیمنگ لیسنس بنوائیں گے تو آپ نے پچیس سو تیس روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ دو سال کے لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے چار ہزار تین سو اسی روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ تین سال کے لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے چھین ہزار دو سو تیس روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ چار ایک سار کی لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے آٹھ ہزار اسی روپے فیس ادا کرنی ہے اگر آپ پانچ سار کی لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے نو ہزار نو سو تیس روپے巣 ادا کرنی ہوگی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ زریو ٹیریکٹر کا لیسنس بنوانا چاہتی ہیں تو اس کی فیس آپ نے کتنی ادا کرنی ہے ابھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں دوستو اس کی جو ٹیسٹ فیس ہے وہ پچاس روپے ہے تین سار کے لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے تین ہزار تین سو اسی رپیس کی فیس ادا کرنی ہے اگر آپ چار سار کے لیسنس بنوائیں گے تو پھر آپ نے چار ہزار تین سو اسی رپیس کی فیس ادا کرنی ہوگی اگر آپ ٹریکٹر کا لیسنس پانچ سار کے لیے بنوائیں گے تو پھر آپ نے پانچ ہزار دو سو اسی رپیس کی فیس ادا کرنی ہوگی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ال ٹی وی لیسنس بنوانا چاہتی ہیں دو سال کے لیے چار ہزار تین سو ایسی رپے اپنے فیس ادا کرنی ہے 3380 پہ اپنے فیس ادا کرنی ہے تین سال کے لئے 4780 پہ اپنے فیس ادا کرنی ہے چار سال کے لئے آپ نے 6180 پہ فیس ادا کرنی ہے اور پانچ سال کے لئے آپ نے 7580 پہ فیس ادا کرنی ہوگی تو دوستو یہ وہ شیڈول ہے جو پنجاب ٹرافک پولیس کے جانب سے جاری کیا گیا ہے اگر آپ 2024 میں آپ نے ڈرائیونگ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے کتنی فیس ادا کرنی ہے مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے تو سمید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے ملمات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنے